نمس کیار میں ہوں آشیستری پارٹی اور ایک عام آدمی پارٹی کے لیے خوشخبری کی خبر ہے دراصل منیش اسودیہ کو زمانت مل گئی ہے منیش اسودیہ سترہ مہینے سے جیل میں تھے اور دلی کی کتھت شراب نیتی گھوٹالا معاملے سے جڑی ہوئے اس معاملے میں زمانت ملنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے راحت کی سانس لی ہے دیکھیں یہ بہت بڑی راحت ہے ہم لوگوں کے لیے اور نشطیت روپ سے عام آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے پورے دلی اور دیش کے لیے بہت خوشی کی بات ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری کیا اب اس بات کا جواب دیں گے کسی سعودیہ کی جندگی کے سترہ مہینے جو برباد ہوئے اس کے لیے جمعیدار کون ہے کوئی تت نہیں تھا کوئی پرمال نہیں تھا کوئی سبوت نہیں تھا باوجود اس کے لیے آپ نے ان کو جیل میں رکھا کون جمعیدار ہے اس کے لیے تو اس لیے یہ بھارت کی سرکار کی تانہ ساہی پر جوڑدار تماشا ہے مانی سروچ نیالے کا یہ فیصلہ نشطیت روپ سے دیش کے لوگتنطر اور نیائے ویوستہ کی جیت ہے اٹھارہ معاملوں کی ذمہ داری سمحال رہی آتشی کے لیے اب تھوڑی راحت کی سانس لینے کا موقع ملے گا اور چونکہ جس طرح کی راجریتی اس وقت دلی میں چل رہی ہے اس سے جوڑے وشیوں پر بھی آگے وستار پوروک آپ کو جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں منیش اسودیا کو جو یہ زمانت ملی ہے اس پر عدالت کی طرف سے کچھ ٹپنیاں کی گئی ہیں وہ ٹپنیاں بہت ہی گمبیر اور بہت ہی مہتوپورن ہیں منیش اسودیا کو سترہ مہینے بعد زمانت ملی ہے اور دراصل سپریم کورٹ نے اس پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کی ایڈی ماملے میں نچلی عدالت میں چودہ عرضی داخل کی گئی تھی نچلی عدالت نے میرٹ پر بیل رد نہیں کی سوال اٹھے بڑے سوال اور نچلی عدالت میں رائٹ ٹو سپیڈی ٹرائل کی اندیکھی کی گئی کورٹ کی یہ کافی گمبھی ٹپنی ہے یا پھر اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیے یہ زخم پر مرہم کی طرح ہے چونکہ اب راحت تو ملی گئی ہے منیش اسودیا کو اور وہ بہت جلد باہر آ سکتے ہیں منیش اسودیا کے دمانت ملنے کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں رہا کیا جا سکتا ہے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کورٹ کا کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ جانے کو کہا تو نیائے کا مزاگ بن گیا کیونکہ سترہ مہینے میں ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا عام آدمی پارٹی کے لیے یہ زخم پر مرہم جیسا ہی ہے چونکہ ایڈی ماملے میں نچلی عدالت میں چودہ عرضیاں داخل کی گئی اور اس پر بھی کوئی راحت یہاں عام آدمی پارٹی کو نہیں ملی تھی منیش اسودیا کے باہر آنے کے بعد راجنیتی میں کیا پریورتان آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے فیلحال ڈلی کی راجنیتی میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں سرسری طور پر پندرہ اگست نزدیک ہے اور سوطنطردہ دیوست آندولن کو لے کر کئی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح کا آندولن عام آدمی پارٹی بھی کر رہی ہے اپنے نیتاؤں کا سنگرش عام آدمی کا سنگرش عام آدمی پارٹی کر رہی ہے اسے جوڑنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اس بیچ چرچہ اروند کے جریوال کے لیٹر کو لے کر ہوئی جو کہ انہوں نے ڈلی کے اوپراج جیپال وی کے سکسینہ کو لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آتشی مارلینہ کو جھنڈا پھیرانے دیا جائے اور ان کی طرف سے کوئی بہت ہی سٹیک جواب کوئی ریورٹ تو نہیں ملا لیکن یہ راجنیتی کا کارن ضرور بن گیا بی جی پی کی طرف سے اس وشہ کو اٹھایا گیا بی جی پی کا یہ کہنا ہے کہ آتشی مکھے منتری پت کی شپت لے لیں اروند کے جریوال مکھے منتری پت سے استیفہ دے دیں تو یہ اور سمبھو ہو جائے گا چونکہ اوپراج جیپال کے دورا جو جواب نہیں ملایا جس طرح کی پرتکریہ اب تک آئی ہے وہ بھی نشت روپ سے عام آدمی پارٹی کے لیے راجنیتی کا کارن ہے اور عام آدمی پارٹی کے لیے راحت اس بیچ منیش اسودیا بن کر آئے ہیں اور اب سوال یہ اٹھتا ہے جس طرح کی دگمگائی لڑکھڑائی راجنیتی عام آدمی پارٹی کی چل رہی ہے حالات دلی میں بد سے بتر ہو چلے ہیں ان حالاتوں کو سنبھالنے کے لیے منیش اسودیا جو کہ اروند کے جریوال کے رائٹ ہینڈ کہہ جاتے ہیں بیچ میں کئی طرح کے عاروپ ان پر لگنے لگے تھے اروند کے جریوال کو لے کر اور اروند کے جریوال منیش اسودیا کو بلی کا بکرا بنا رہا ہے اس طرح کی عاروپوں کی راجنیتی بھی کافی لمبے سمیں تک ہوئی اور اروند کے جریوال کی زمانت کو لے کر بھی کوٹ میں ابھی جس طرح کے سنوائی ہوئی انترم زمانت حالکہ انہیں ملی ہوئی ہے اور انترم زمانت ملنے کے بعد بھی اروند کے جریوال کو ابھی تک جیل میں رہنا پڑ رہا اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ یہ نہ صرف دلی شراب نیتی کے گھوٹالے سے جڑا معاملہ ہے بلکہ اس کے دوارہ جو حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے گئے منی لانڈرنگ کا بھی یہ معاملہ ہے شراب گھوٹالہ کے ماسٹرمائنڈ کہے جا رہا ہے اروند کے جریوال پر آروپ ان پر ہے ان کی مصیبتیں بھی اس بیچ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اب منیش اسودیا کو ملی یہ راحت ان کے لیے ایک بڑی راحت ہو سکتی ہے یا پھر آفت ہو سکتی ہے حالانکہ بی جے پی کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے راجنیتی کا جو وشہ ہے کہ اب منیش اسودیا سروے سروہ بنیں گے اور منیش اسودیا کے باہر آنے پر راجنیتی کی کمان وہ سنبھالیں گے اور دلی کی آم آدمی پارٹی کی سبھی گتیویدیوں کو اب منیش اسودیا ٹیک آور کریں گے لیکن آم آدمی پارٹی کے جو پرمک ہیں اروند کے جریوال ان کا پورا بھروسہ منیش اسودیا پر ہے اس بیچ چونکہ معاملے کی سنوائی کے دوران ایڈی کے وکیل نے بار بار زمانت نہیں دیے جانے کی بات کہی تھی تب ہی ہائی کورٹ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر ٹپڑنے کی تھی کہ سپریم کورٹ کے طرف سے جب انترم زمانت دے دی گئی ہے تو آپ زمانت کیوں نہیں دینے دیتے اروند کے جریوال کی مشکلیں کیا اس بیچ کم ہوں گی تو دیکھنے کا وشہ ہوگا ہی ساتھ ہی دلی کی راجنیتی سے جوڑی کچھ اور باہر آسکتے ہیں کسی بھی وقت اور دلی کی راجنیتی میں ان کی ایک بار پھر سے انٹری ہوگی اور جو جھنڈا پھیرانے کا وشہدہ وہ شاید اب ختم ہو جائے کیونکہ منیر شیصودیا دلی کے مکھے منتری رہے تھے اور اب اس وقت عام آدمی پارٹی کے وہ بڑے نیتا ہیں کیا انہیں مکھے منتری پت کی شپت دلائی جائے گی جھنڈا پھیرانے کے لیے یا اروند کےجریوال کے باہر آنے تک کیا اروند کےجریوال اسصیفہ دیں گے یہ بہت ہی گوڑ اور بہت ہی گہرے پرشن ہے دلی کی راجنیتی کو لے کر اس پر بھی جواب تلاش نیکی کریں گے کوشش اگلے ویڈیو میں